فلسطین کے مجاہدین کے لیے فلسطین کے مظلوموں کے لیے وہاں کی ازادی کے لیے بیت الانقدس کے تقدس کے لیے نعرہ تکبیل اللہ اکبر شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیتی رہو گئنے والا تمام ساتھی دروش نہیں پڑھنے میں اللہم صلی اللہ محمد وعلا علی محمد کما سلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انکا حمد المجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارک تعالی ابراہیم و علی ابراہیم انکا حمد المجید ہمارے شہر کے اس قدیم مدرسل عبادہ انور میں حضرت مولنہ سعجید صاحب مدرسل عبادہ ہمارے بڑے ہیں یادشید رکھتے ہیں اس مدرسل کے نور رواہ ہیں آج کے سنانہ جلسے کے موقعے میں بہت سارے مہمان ہمارے ترمیان آئے ہوئے ہم سب تو ایک ہی شہر میں رہتے ہیں اکثر ایک دوسرے سے بات کرتے رہتے ہیں سنتے رہتے ہیں تو اصل تو آج مہمانوں کو سننا ہے اس کے ساتھ ساتھ بس ایک چھوٹی سی گزارش آپ ازرات سے کرنا یہ چاہتا ہوں کہ ایک بہت مشہور گزرے ان کا نام تھا بہلول دانا بہلول جو تھا وہ صدرہ تھا صدرہ سمجھتے ہیں جن کا دماغ کم چلتا ہے مجنوب تو بہلول دانا جو تھے بغداد میں رہتے تھے تو مجنوب سدرے تھے تو حضرت امام جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ جو اس وقت جنید بغداد کے سب سے بڑے امام تھے وہ ایک دن سہر کر رہے تھے تو ان کی نگاہ پڑ گئی بہلول پر تو انہوں نے اپنے شاگردوں کو کہا میں بہلول سے ملنا چاہتا ہوں شاگردوں نے کہا حضرت یہ تو دیوانہ ہے آپ کی پیستی کر سکتا ہے مت ملے کہ نہیں یار ملنا ہے بہلول کے پاس گئے السلام علیکم اللہ علیہ السلام میں کون ہے بھائی میں جناب میں جنید بغدادی ہوں میں جناب یہاں حدیث پڑھاتا ہوں امام ہوں اوہ اچھا تو تو بہت بڑا مولوی ہے بھائی تو جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا ہاتھ پکڑ کے بٹھا لیا فرمایا اچھا تو تو بہت بڑا عالم ہے تجھے کھانا کھانے کی چاہش تو ہوگی کھانا کھانے کا طریقہ تو آتا ہوگا تجھے تجھے مجھے ملی گیا تو خدا کے لئے کھانا کھانے کا طریقہ بتا دے اب امام جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ شروع ہوئے کہ کھانا جب کھایا جائے تو دسترخان لگایا جائے برطن پاک ہو ہاتھ پاک ہو دعا پڑی جائے اللہ کی سنہ کی جائے درود پڑا جائے اب حضرت یہ بیان ابھی کر رہے تھے کہ وہ بہلول غصے سے اٹھا بہلول دانا غصے سے اٹھا اور اس نے کہا یار تو تو اتنا بڑا مولوی بنا پھرتا ہے وہ تجھے تو کھانا کھانے کا بھی رمضہ ہے کھانا کیسے کھانا وہ اٹھ کے آگے بھاگ گیا چیلوں نے آگے حضرت امام جنید بغدادی کو کہا حضرت ہم تو کہہ رہے تھے یہ آپ کی پیستی کر دے گا اب پتہ لگ گیا فرمایا نہیں نہیں میں پھر ملوں گا پھر چند قدم جب وہ چل پڑا حضرت امام جنید بغدادی پھر گئے السلام علیکم وآلیکم سلام کون ہے بھائی فرمایا جنید بغدادی حضرت یہاں بغداد میں حدیث بڑھاتا ہوں اچھا تو تو بہت بڑا عدمی ہے اللہ کے بندے تجھے تو سونے کی بڑی تمیز ہوگی کہ رات کو سوتے کیسے ہیں سننا طریقہ کیے سونے کا حضرت جنید بغدادی کو پھر زمین پہ بٹا لیا حضرت جنید بغدادی بتانے لگے دائیں گروٹ سونا ہے ہاتھ گال کے نیچے رکھ کے سونا ہے دعا پڑھ کے سونی ہے چاروں کل پڑھ کے سونا ہے ابھی بات جاری ہے کہ وہ گسے سے اٹھا ریت کی دو مٹھیاں اٹھائیں حضرت امام جنید بغدادی پر ڈالی وہ فرمایا تجھے تو سونے کی بھی چانچ نہیں آتی کہ رات کو سویا کیسے جائے گا آگے چلا گیا اچھا مولوی کئی بار اچھے بھی ہوتے ہیں نا تو چیلے نہیں ٹکنے دیتے کوئی لیڈر کوئی بندہ بڑھیا بھی ہو نا کوئی بابا کوئی پیر پکیر بڑھیا ہو چیلے نہیں ٹکنے دیتے اس کو اب حضرت امام جنید بغدادی کے پیچھے لے آگے پیچھے حضرت منع کیا تھا اب دو دفعہ بیستی کروالی تسلی ہوئی کے نہیں بھئی دو دفعہ اس سے تمہاری بیستی ہوگی کچھ تسلی ہوئی ہر امام جنید بغدادی بات کو سمجھتے تھے وہ فرمایا نہیں نہیں میں پھر جاؤں گا پھر گئے سلام کیا پوچھا کون ہے فرمایا حضرت میں جنید بغدادی ہوں حدیث پڑھاتا ہوں جس کو کھانا کھانے کی چانچ نہیں اور جس کو رات کو سونے کی تمیز نہیں ہے فرمایا اچھا پھر تجھے دوسرے کے ساتھ کلام کرنا تو آتا ہوگا بات کرنی تو آتی ہوگی فرمایا ہاں آتی ہے میرے پڑھوں نے سکھایا کہ جب جلسہ ہو جب تقریر کی جائے تو پہلے اللہ کی سنا بیان کی جائے پھر رسول اللہ کی صیرت بیان کی جائے رسول اللہ پر سلام بیجا جائے پھر آگے کی باتیں کریں اس کو پھر گصہ آیا فرمایا تجھے تو بات کرنے کی بھی تمیز نہیں جنید بغدادی نے دونوں ہاتھ پکڑے بحلول کے اور فرمایا حضرت جب تک تم مجھے یہ تین راز کی باتیں بتاتے نہیں تب تک میں تیری پچھا نہیں چھوڑتا سنو بحلول نے کیا کہا اس کے ساتھ اپنی گفتگو ختم کروں گا بحلول دانا نے کہا کہ مولوی صاحب میاں جی چودری صاحب اے بڑے بڑے امام صاحب اور بڑے بڑے سیٹھوں پردھانوں فرمایا کھانا کھانے کی تمیز یہ نہیں ہے کہ دستر کھان اچھا ہو ڈائننگ کیبل اچھا ہو کور میں بریانی پکی ہوئی ہو روتیاں اچھی ہو برتن اچھی ہو کھلانے والا اچھا ہو بنانے والا اچھا ہو فرمایا یہ نہیں جنید کہ کھانا کس طرح کھایا جاتا ہے فرمایا کھانے کی تمیز یہ ہے کہ جب کوئی کلمہ پڑھنے والا کھانے کا لکمہ توڑے تو وہ لکمہ موں میں ڈالنے سے پہلے اس بات کی تسلی کر لے کہ یہ لکمہ حلال کا ہے کہ یہ حرام کا ہے کیونکہ حرام کا لکمہ بسم اللہ پڑھنے سے حلال کریں حرام کا لکمہ بسم اللہ پڑھنے سے آج اچھے اچھے لوگوں کو حلال اور عام کی تمیز نہیں ہے جو جتنا نصدیک آتا ہے خدا کے نظر آتا ہے وہ اتنا بڑا ڈاکو بن گیا جو زیادہ دیندار بنے انہوں نے حلال اور انہوں نے سوچا بھی اللہ تعالیٰ تو ہمارے گھر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ہماری صبح شام سلام دعا ہے ہم تو رود درود بیٹھیں جو مرضی کر لو نہیں جس کے حلق سے لکمہ حلال نیچے اتر رہا ہے وہ جتنی مرضی نمازیں پڑھتا رہے کوئی نماز قبول ہونے والی نہیں ہے پھر امام جنید وغدادی نے دوسری بات بتائی کیا فرمایا فرمایا کہ جنید لکھ لو اس بات کو تختی پر یہ رات کو یہ جو تم عمل بتاتے ہو ہیدائی کروٹ سو درود پڑھ کے سو چاروں کل کے پڑھ کے سو یہ تو صرف عمل ہیں مسنون دعائیں ہیں رات کو اصل سوتا وہ ہے جو گناہوں سے معافی مانگ کر دوسروں کا دل میں سے اوقت دوسروں کی برائی نکال کے سوتا ہے جو دشمنی لے کے سوتا ہے وہ سوتا جاگتا ایک برابر ہے اس کا سونا سونا فرمایا گفتگو کی تمیز یہ ہے کہ یہ جو تم باتیں کرتے ہوگی تو رود پڑھیں سلام پڑھیں قرآن پڑھیں فرمایا گفتگو کی تمیز یہ ہے کہ بات کرنے والا جب بولے سچ بولے جب بولے ایمانداری سے بولے سرمایہ داروں کو دیکھ کے قرآن نہ بدلے چودریوں کو دیکھ کے قرآن نہ بدلے حکومت کا جر سے قرآن کی تفسیر تبدیل نہ کرتا ہو اگر وہ سچ نہیں بولتا تو پھر اس کا بولنا نہ بولنا ایک برابر ہے سچ بولنے کا قائدہ یہ ہے کہ جب بندہ بولے تو سچ بولے اگر سچ نہیں بول سکتا تو پھر اس کا چھپ رہنا اس سے بہتر ہے کہ وہ جھوٹ کا گناہ اپنے ہوتی ہے اللہ اللہ آئے ان تین باتوں کو پلے باندھ لیجئے باندھ لیں انشاءاللہ اللہ اپنے آپ کو پہلے دیکھنا ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کونسی پتہ نہیں رسول اللہ کی سنت ہے جب سوچیں اچھا سوچیں کیسے سوچیں نہیں جب سوچیں جب سوچیں اب ہم کیسے سوچتے ہم تانہ دے کے سوچتے ہم دوسرے ایک طرف پر دیانتی سے ہم اپنے علماء کے متعلق علیت سوچتے بھائی کے متعلق علیت سوچتے پڑوسی کے اللہ کے اللہ نے فرمایا کہ مومن کی شان ہے یہ کیوں جب سوچتا ہے تو اچھا ہم کیسے سوچتے ہیں اگر کوئی بیمار ہو جائے نا ہم اس کے گھر جاتے ہیں پتہ لگتا ہے بیمار ہے ہم کہوں ہمارے طایہ بھی اسی بیماری سے مر گئے تھے اللہ کے بندے رسول اللہ نے فرمایا میں خوشیاں باٹنے آیا ہوں ہم لوگوں کی ہمت پڑھانے آئے ہیں ہمت توڑنے ہیں ہمت توڑنے نہیں آئے لوگوں کی ہمت پڑھائیے گرتے ہوئے کو اٹھائیے اور یہ کمال نہیں ہے کہ آپ کسی کو گالی دے رہے ہیں میرے والد صاحب شہرِ اسلام مولنہ بیمار احمد لدھیانوی کے پاس جب بھی کوئی آتا تھا اس نے آکے چگلی کرنے کی کوشش کرنی تو یہی پوچھا کرتے تھے تو دین کے لیے کیا کر سکتا ہے اور میرے سے آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کبھی کسی روتے ہوئے کو ہسایا ہے کبھی کسی بھوکے کو ہاتھ پکڑ کے چھپے سے کھانا گلائے کبھی رستے سے کوئی پتھر اٹھائے جو ہی بہن جو خریب ہے چھپ کر کے جا کے اس کے ہاتھ میں چند پیسے رکھیں بتاؤ تو صحیح کہ کبھی اپنے کسی بھائی کو دلاصہ دیا ہے اگر یہ سب کچھ نہیں کیا تو پھر یہ جو مسجد میں ہم کر رہے ہیں اس کا اثر ہم پر نہیں ہو رہا یہ صرف دکھانے کی باتیں ہیں نماز وہی ہے جو آپ کو نیکی کی طرف لے جائے جس کی نماز اس کو نیکی کی طرف نہیں لے کے جاتی یقیناً وہ نماز اللہ کے آن کو دے دعا کیجئے پھر بات ہوگی انشاءاللہ مہمان آئے ہوئے بہت سارے تو ان مہمانوں کے اتبانان سے سنیں گے سنیں انشاءاللہ میرے ساتھ مل کے دو ہی نعرہ لگا لے بس فلسطین کے مجاہدین کے لیے فلسطین کے مظلوموں کے لیے وہاں کی ازادی کے لیے بیت الانگدس کے تقدس کے لیے نعرہ تکبیل فلسطین زندہ بار مسا نہیں آیا میں تو مولانا صاحب نے بریانی لگا رکھ پھر بھی آیستہ بول لے فلسطین زندہ بار فلسطین زندہ بار فلسطین زندہ بار مارا ایک تکبیل جو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکر آپ ضرور کریں